اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب واگو ہوں کہ آپ سب جہاں ہوں خیروفیت سے ہوں جی تو میرے کچن میں آج بننے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور یونیک قسم کے عروی کے کباب شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ بنائے ہوں گے یا یوٹیوب پر اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بنائے ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بہت ہی زبردست یونیک ریسپی ہے اور جھٹ پر تیار ہونے والے یہ عروی کے کباب ہیں میں نے کیا کیا ہے کہ تمام کی تمام عرویاں جو ہیں ان کو لے کر چھیل کر ان کو دھو لیا ہے اب میں نے ان کو نمک اور حلدی ڈالنے کے بعد ان کو بوائل کرنا ہے اور بوائل کرنے کے بعد جو ان کی سیچویشن بنتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تو جہاں پر یہ جوانا وہ بوائل ہو چکی ہیں یعنی کہ گل چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بھیکل سوفٹ ہو چکی ہیں اب میں نے درمیان سے ان کے کٹ لگا لینے ہیں جو موٹی ہیں جو چھوٹے سائز کے ان کو ایزی ٹیزی رہنے دیں یہ سپائسیز ہیں جو میں نے لیے ہیں نمک ہے بیسن سکا دھنیا کٹا ہوا چاٹ مسالہ ہے گرم مسالہ ہے زیرہ ہے اور لال میرچ ہے یہ سب کے سب مسالے جو ہیں نا وہ ان عرویوں کے اوپر جائیں گے جن کو میں نے کٹ لگا لیا ہے اور اب ان کو میں نے مکس کرنا ہے اس طرح سے ان کو کور اپ کر کے ایسے آپ ان کو زور سے جھٹکیں تو تمام کا تمام مسالہ جو ہیں نا وہ ایکلی سب کو خود بخود جو ہے نا وہ لگ جائے گا اب باری ہے فرائنگ کی طوے کے اوپر میں نے آئل لے لیا ہے گرم کر لیا ہے اور اب ون بائی ون جو ہے نا ان کو میں نے کر لینا ہے یہاں پر شیفٹ فرائے ہونے کے لیے اور ایک اور چیز کے کچھ جو زیادہ سوفٹ ہیں یا جو الگ ہو چکی ہیں عرویوں کو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو یک جان کر کے ہاتھوں کے ساتھ جو نا وہ بریس کر کے کباب کی شیپ دے کے آپ ان کو بڑے آرام سے فرائے کر سکتے ہیں بہت زبردست سناکس ہیں آپ گھر میں بنائیں مہمانوں کو کھلائیں یقین جانے سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیسے بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ نرم ہو چکے تھے اور الگ ہو چکی تھی کچھ تو ان کو میں نے ہاتھوں سے پریس کر کے کباب کی شیپ دے کے ان کو میں نے گال دیا ہے ایک طرف سے جب فرائے ہو جائیں تو پھر ان کو پلٹ کے دوسری طرف سے فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے میں کوئی زرہ بھی ٹائم نہیں لگے گا فرن سے فرائے ہو جاتی ہیں اور ذائقہ ان کا بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹوٹلی جو ہے وہ ٹیسٹ ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کباب کے ساتھ ان کے ٹیسٹ کی میچنگ نہیں ہے آپ یہ رسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک دیجئے گا دوسری طرف سے یہ فرائے ہو چکے ہیں آپ ان کو نکال لیتی ہوں اور ڈیشورٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہو ان کی فائنل لک اور باقی بھی جو رہ گئی ہیں وہ دوسری ٹرن میں میں ساری کی ساری فرائے کر لوں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے وہ میں شفٹ کر رہی ہوں فرائنگ کے بعد اروی کی کباب ریڈی ہو چکے ہیں ان کو ہم ڈیشورٹ کرتے ہیں کیچپ کے ساتھ آپ ان کو کھائیں یا آپ ان کو دہی کے ساتھ کھائیں گرین چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت ہی امیزنگ لگتے ہیں آپ کا چائے کے لیے ایوننگ سنائے جو اچانک آپ کے گیسٹ آگئے ہیں آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جھٹ پٹ تیار کریں ان کو کش کریں بہت منفرد سی رسپی ایس ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس کے ذریعے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور جو لوگ مجھے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ آپ کے کمنٹس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے اور میں اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہوں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور میری ویڈیو کو فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا یونیک ورڈ کی ویڈیوز دیکھتے رہیے اور مزیدار ریسپیس کا لطف اٹھاتے رہیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا